ہمارے میں بلکم مائے چینل بالا جی علی ون چینل آج یہ میرا جو ویڈیو ہے یہ ونٹر سپیشل ویڈیو ہے سو اسٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے گائز پلیس میرے چینل بالا جی علی ون چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور ہاں بیل بٹن کو دبانا بلکل نہ بھولیں یہ بلکل فری ہے اس میں کوئی چار نہیں لگتا اور گائز ایک میں ریکویسٹ آپ سے کرنا چاہوں گی اگر آپ کو ویڈیو سچ میں پسند آتا ہے تو پلیس ایک لائک ضرور دیں اس میں کنجلس ہی نہ کریں سو اسٹارٹ کرتے ہیں آج کو جو میرا ویڈیو ہے وہ ونٹر سپیشل ویڈیو ہے آج میں آپ کو ہوم میڈ ہیل ریپیئر کریم بنانے کیلئے بتاؤں گی یہ بہت اچھی کریم بہت افیکٹیو ہے گائز کوئی بھی ہیل ریپیئر جو کریم آتی ہیں وہ کافی مہنگی ہوتی ہے یا ان سے ہمیں سیٹر فائیڈ ریجولٹ نہیں ملتا ہے سو یہ ہوم میڈ اور ہنڈر پرسنٹ افیکٹیو ہیل ریپیئر کریم ہے جو میں گھر پر ہی بناوں گے آپ لوگوں کے لئے میں نے اسے بہت باریوز کیا ہے اس نے میرے پیروں پر بہت اچھا افیکٹ دیا ہے سردیوں میں ہم سبھی کی ایڈیاں فٹ جاتی ہیں کسی کسی کے تو خون میں کچھ پرابلم ہونے کی وجہ سے سردیوں سے کچھ سمیں پہلے سے ہی ایڈیاں فٹنے لگتی ہیں بہت بڑی بڑی دھرا رہے آ جاتی ہیں اور بہت زیادہ پرابلم ہو جاتی ہے اور ہم کوئی بھی کریم لگا کچھ بھی لگا کچھ اثر نہیں کرتا ہے سو اسی کے لئے آج میری یہ ہیل رپیئر کریم ہے میں جو یہ کریم بناوں گے آپ اگر اسے اپنے ہیل پر اپنے ایڈیاں پر لگائیں گے فٹ ایڈیاں پر جہاں جہاں آپ کا فٹیا ہے وہاں پر ایڈیاں پر لگائیں گے تو آپ کی ایڈیاں بلکل بے بی سوفٹ ہو جائیں گی بلکل درارے ساری بھر جائیں گی سو اسٹارٹ کرتے ہیں ہم کو ہیل رپیئر کریم بنانے کے لئے ہم کو چاہیے دو کینڈل آپ نورما کوئی کینڈل لے سکتے ہیں اب ہم یہنے ہیٹ کریں گے اس میں ایک انگریڈینٹ اور ڈالنگ میں اس میں مسٹرڈ آئیڈ ڈالوں گی سرسو کا تیل اگر آپ کے پر سرسو کا تیل نہیں ہے تو آپ کوکوناٹ وائل یا آلی وائل کوئی وائل لے سکتے ہیں سو اسٹارٹ کرتے ہیں میں اس کو ہیٹ کرتی ہوں یہ دیکھیں گا اس مسٹرڈ آئیڈ ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں میں نے اس مچھے سے مسٹرڈ آئیڈ ٹو اسپون ڈال رہا ہے کیول اوائل ڈالنے کا میرا مطلب یہ ہے جو ہم اوائل ڈالیں گے یہ ہماری ایڈیو کو ملائم کرنے بہت مدددار ہویا اور موم جو ہوتی ہے وہ کانڈل جو ہوتی ہے وہ ہماری ایڈیو کو دلارے بھرنے میں بہت مدد بہتی ہے وائل ڈالنے سے یہ جمیدہ نہیں بلکل اچھی کنسٹینسی بھی ہے جس سے آپ کی اس کو لوا پائیں سو میں اپنی گیس ہوں یہ دیکھیں گائز میں نے اپنی کٹوری کو گیس پر چڑھا دیا ہے اور میں اسے ہیٹ کرنا ہے جب تک کہ موم اچھے سے اس میں پیغل نہ جائے تب تک اس کو ہیٹ کرتے رہنا ہے اور گائز آپ جو اس میں ڈوریاں ہیں گینڈل میں ان کی اچنتہ نہ کریں پیغلنے بعد ہوں آسانی سے نکل جائیں گے سو سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں جیسے ہمارا آئل گرم ہوگا وائسے ہماری گھنڈل پیغلنا چالو ہو جائیں گے یہ بہت اچھی بہت افیکٹیو ہیل روپیر کریم ہے یہ بہت اچھا افکر دیتی ہے آپ اسے یوز کریں گے تو آپ خود جانیں گے کتنی افیکٹیو ہیں یہ تیل میرا تھوڑا دیتی دے کرام ہو رہا ہے یہ دیکھیں کینڈل بھی کچھ پہ جانا سٹارٹ ہو گئے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ پائے رہے ہیں گائز اس کو تھنڈا ہونے کے بعد ہی گرم گرم یوز نہیں کرنا ہے جب اچھے سے ٹھنڈی ہو جائے اور تھوڑی جمعنے کی کنسٹینسی میں آ جائے تب آپ اس کو یوز کرنا ہے دیکھیں میری کنڈل پیغل رہی ہیں لگ بھگ سا پیغل آئے ہیں تھوڑی سی باقی ہے نارمل بس اب ہم اپنی گیس کو بند کر دینا ہے یہ دیکھیں گائز میری ہیل رپیئر کریم بند کر کے ریڈی ہے آپ اسے ان کے دھاگوں کا آسانی سے کسی بھی مزر سے نکال سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے ان کو اچھے سے نکال لیا ہے دن ہماری دیکھیں ہیل رپیئر کریم بلکل کے بند کر کے ریڈی ہے آپ کو اسے دن میں دو تین باریوز کرنا ہے دن میں تو ہم بہت سارا کام کرتے ہیں دن بھر سوکس بھی نہیں پہن کر رکھ سکتے پھر بھی آپ اسے اپلائی کیجئے اگر یہ چھوک جاتی ہے تو کوئی بات نہیں ہے آپ اسے رات میں اچھے سے اپنے ایڈیو پر اپلائی کر کر کے اور سوکس پہن کر کے سو جائیں اور آپ دو تین دن بار دیکھیں گے تو آپ کی ایڈیاں بلکل بی بی سوکٹ ہو جائیں گے بلکل ملائم ہو جائیں گے اور کوئی کریک نہیں رہے گا سو گائز یہ تھا میرے آج کا ویڈیو اگر میرا ویڈیو آپ کو پسند آئے تو پلیس میرے چینل بالا دیا چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور ہاں بل بٹن کو دبانا نہ بھولے اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیس ایک لائک ضرور دیجئے گا سو آج کے لئے ایک نہ ہی ملتے ہیں انگلے ویڈیو بائی بائی گائز موسیقا 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 موسیقی